سپریم کورٹ نے تحریک انصاف سے بلہ واپس لے لیا پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ کردم قدار سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس میں الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی چیف جسٹس قاضی فائز حصہ نے محفوظ فیصلہ سنایا متفقہ فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کے شفاف انتخابات کے شواہد پیش نہیں کیے گئے جمہوریت پارٹی کے اندر اور ملک میں بھی ضروری ہے الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرائے تو نتائج کے بارے میں خبردار کیا تھا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو نشانہ بنا رہا ہے ثابت نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی پی ٹی آئی کے امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے امیدواروں کے لیے ہم نے لاحے عمل بنایا ہوا ہے فکر کی کوئی بات نہیں تحریک انصاف کے وکلا کی میڈیا سے گفتگو بیریسٹر گوھر بولے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جس پارٹی کی مقبولیت ستر فیصد ہے اس سے نشان لے جائے تو غلط ہے جن چودہ لوگوں نے درخواست دی ان میں سے کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے پاکستانی عوام باری پی ٹی آئی کی آواز پر ووٹ دیں گے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پوری طاقت سے الیکشن لڑے گی عوام آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گی پی ٹی آئی میں لوگ الیکشن سے نہیں اس الیکشن سے آئے اکبر ایس بابر کو نکالنے کا ثبوت ہے تو دکھا دیں الزامات آئیت کرنا کافی نہیں الیکشن کمیشن کی بدنیتی ثابت کرنا ہوگی کیف جسٹس کے انتخابی نشان کیس میں ریمارکس حامد خان نے دلائل دیئے الیکشن کمیشن کا حدف پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہے کروڑوں ووٹرز کو حق سے محروم کیا جا رہا ہے دو جماعتوں کا بلا مقابلہ انتخاب ہوا کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی بیرسٹر الیزافر نے نون لیگ میں بلا مقابلہ انتخاب کا نوٹفکیشن پیش کیا دلائل دیئے کہ اگر انتخابات چیلنج بھی ہوتے تو یہ سیول کورٹ کا کیس بنتا کیف جسٹس نے اس تفسار کیا کیا پوزیا کسوری بھی پارٹی میں ہیں یا چلی گئی حامد خان نے کہا آپ کے سامنے یہ معاملہ نہیں آپ کے سامنے سوال ہے انتخابی نشان ملنا چاہیے یا نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم پوری جمہوریت پر چلیں گے بہت ہو گیا لولی لنگڑی والا کام بلے کی بجائے بلے باز کے نشان پر الیکشن لڑنے کا پلان فلوپ پی ٹی آئی نظریاتی نے معاہدی کی تردید کر دی اختر اقبال دار کا پی ٹی آئی پر جالی ٹکٹ استعمال کرنے کا الزام کہتے ہیں پی ٹی آئی نظریاتی نے کسی دوسری پارٹی کے امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کیا ان کے پارٹی کے نام پر جو ٹکٹ استعمال ہوئے وہ اصل نہیں پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ پر بلے باز کا نشان واضح ہے پی ٹی آئی نظریاتی نے اپنے ایک سو پچاس کے قریب امیدواروں کو اپنے ٹکٹ جاری کیے ہم آرز کو اپنی پارٹی کے امیدواروں کی فہرس دیں گے پی ٹی آئی نے بلے کا نشان نہ ملنے پر امیدواروں کو بلے باز کے نشان کے لیے ٹکٹ جمع کرانے کے ہدایت کی تھی پارٹی کی ہدایت پر یاسمی راشد شویب شاہین سمیت متعدد امیدواروں نے بلے باز کے نشان کے لیے ریٹرننگ افسران کے پاس ٹکٹ بھی جمع کرائے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی میں مباشرہ معاہدہ سامنے آکھا دونوں جماعتوں میں مل کر الیکشن لڑنے کا معاہدہ ہوا معاہدے کے مطابق پی ٹی آئی نظریاتی نے شیخ پورا سے قومی اور صوبائی اسمیلی کی سات نشستوں کا تقاضہ کیا مبیرہ معاہدے پر پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین کے دستخط بھی موجود ہیں ترجمان پی ٹی آئی راو فسن کا کہنا ہے کہ اکتر اقبالدار نے دباؤ میں پریس کانفرنس کی دونوں جماعتوں میں ہونے والے معاہدے کا ڈرافت درست ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جماعتی اسلامی کا سخت ردعمل سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اب ایک خواب لگتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوسناک ہے اس فیصلے سے پاکستان کے متنازے ترین الیکشن کی بنیاد رکھ دی گئی حقیقت میں اس فیصلے سے پی ٹی آئی پر پبندی لگائی گئی کیا ایک مقبول سیاسی جماعت کو مائنس کر کے یہ الیکشن سیلیکشن نہیں ہوگا کیا ایسے انتخابات کو پاکستانی اور عالمی برادری مانے گی معاشی استحکام کا تو پتہ نہیں اس فیصلے سے سیاسی بہران میں مزید اضافہ ہوگا اس فیصلے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ متنازے ہوگئے کیا سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن بتا سکتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن فیر ہیں انتخاب نشان کے لیے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کی محلت ختم الیکشن کمیشن نے پارٹی ٹکٹ کی محلت میں چھے بار اضافہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں تاخیر کے باعث بار بار وقت آگے بڑھایا جاتا رہا آخری محلت رات ساڑھے گیارہ بجے تک کر دی گئی تھی اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے حکم نامے میں کہا آروز کسی امیدوار کو دوسرا انتخابی نشان نہ دیں اکثر امیدواروں کی درخواستیں محصول ہوتی رہیں ان درخواستوں کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ایسی تمام درخواستیں مسترد کر دی جائیں الیکشن ایکس کے تحت امیدوار پارٹی وابستگی کا سرٹیفیکیٹ دیتا ہے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران بیریسٹر گوھر کی گھر پر چھاپا بیریسٹر گوھر نے کہا ابھی اطلاع ملی ہے کہ میرے گھر چار گاڑیاں گئی بھتیجے کمارا کاغذات اور کمپیوٹر اٹھا کر لے گئے کیف جسٹس کے حکم پر آئی جی اسلامباد بیریسٹر گوھر کے گھر پہنچے آئی جی نے کہا اشتہاری کی اطلاع پر پولس گھر گئی کیف جسٹس نے قرار دیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ انتہائی ناقابل برداشت اور سنجیدہ معاملہ ہے بیریسٹر گوھر نے واپس آ کر عدالت کو بتایا کہ حالات بہت سنگین ہیں چار ڈالوں میں لوگ میرے گھر آئے چیف جسٹس نے بیریسٹر گوھر کو بات کرنے سے روک دیا اور کہا پہلے ایڈیشنل ارٹرنی جنرل کو بتائیں اگر بات نہ سنی جائے تو عدالت کو آگاہ کریں ہم ایسے چو تو نہیں ہیں اگر اس معاملے کو حل نہ کر سکیں تو آپ ہمیں کہیے گا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے انتخاب نشان کے آئینی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا سیاسی جماعت بنانا پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے سیاسی جماعتوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے ہر جماعت کو انتخاب نشان کے تحت الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے نشان پر چھبی صفات کا فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابات خیبر پخت انخواہ میں ہوئے اور الیکشن کمیشن صوبے میں بھی ہیں سپریم کورٹ فیصلوں کی روشنی میں اسلامباد ہائی کورٹ کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے پاس بھی کیس سننے کا اختیار ہے الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو نو کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں عدالت نے خود کو دو سوالات تک محدود کر رکھا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ میں کیس قابل استمات ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی انتخابات پر فیصلے کا اختیار ہے پی ٹی آئی کا سرچپکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے مجھے نہیں معلوم کس کو ٹکٹ ملا کس کو نہیں مجھے ٹکٹوں کے بارے مشاورت کی اجازت نہیں دی گئی ساڑے آٹھ سو ٹکٹوں کے بارے میں زبانی کلامی کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ریفرنس کی اس سماعت کی موقع پر کارکنوں سے گفتگو کارکنوں نے ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم پر شکایتوں کے امبار لگا دیئے گئی رہنما ٹکٹ نہ ملنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے رہے بانی پی ٹی آئی کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود ٹکٹوں پر مشاورت نہیں کرنے دی گئی مریم نواز شہباز شریف اور آسی فلی زرداری کے کیسز کو کوئی نہیں پوچھتا ادھر ایڈیالا جیل میں توشہ خانہ ریفرنس میں مزید پانچ گواہوں کے بیانات قلم بند کیس کی سماعت پندرہ جنوری تک ملتوی کرتی گئی بعد یہ پی ٹی آئی ہمارا ساتھ دیتے تو الیکشن اصلاحات مزید بہتر ہوتی لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے اپنا بندوبست کر لیتے آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے کوششیں پیپلز پارٹی کا وہ سیریازم بنیں فیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملتانوے میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے باقی جماعتیں انتقام کی سیاست کر رہی ہیں ایک جیل سے بچنا چاہتا ہے تو دوسرا جیل سے نکلنا چاہتا ہے بانے پی ٹی آئی دھاندلی مسلط کرا کے مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں انتخابات سے قبل عوامی نیشنل پارٹی کو بڑا ریلیف الیکشن کمیشن نے پارٹی کا لالٹین کا انتخابی نشان بحال کر دیا اے این پی کو انتخابی نشان الارٹ کر دیا گیا اے این پی کو بیس ہزار روپے جرمانہ دس ماہ تک انٹرہ پارٹی انتخابات کرانے کی محلت مسلم لیگ نون تحریک انصاف اور پیپس پارٹی کے بڑے امیدوار مقابلے کو تیار این ایک سو تیس میں ڈوکٹر یاسمی راشد نواز شریف کا مقابلہ کریں گی این ایک سو بائیس پر لطیف خوصہ اور خواجہ ساد رفیق آمنے سامنے این اے سو میں نسار جٹ الیکشن میں رانہ سناؤلہ کے خلاف کھڑے ہوں گے آمیر ڈوگر اور جہنگیر ترین ایک سو انچاس سے مدے مقابل این اے اکتر سیالکورٹ میں خواجہ عاصف کے مقابل ریحانہ دار امیدوار این اے ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹو اور عطا تارد مدے مقابل این اے دو سو بیالیس کراچی کے ماری میں مصطفیٰ کمال کا تاکرا پیپس پارٹی کے امیدوار وقار مندخیل سے ہوگا این اے دو سو اٹالیس سے خالد مخول صدیقی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے ارسلان خالد امیدوار پرویس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں فیصلہ محفوظ مانے سلاحی کے چاروں حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد لاہور ہائی کورٹ نے کیسرا الہی کو این اے چونسٹ اور پی پی بتیس سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی دورانے سماعت پرویس الہی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تصدیق اور تجویز کنندگان کو گرفتار کیا گیا جسٹس علی باقر نجفی نے اس تفسار کیا کہ کیا آپ نے الیکشن کمیشن میں شکایت کی تھی وکیل نے بتایا کہ عدالت سے رجوع کیا اور عدالتی احکامات کے بعد ہمیں آر او آفیس جانے کی اجازت ملی دوسری جانب بانی چیرمین تحریک انصاف کو الیکشن کے کاغذات نامزدگی کی کیس کی سماعت نہ ہو سکی لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سماعت کل تک ملتوی کر دی بانی چیرمین پی ٹی آئی نے این اے نواسی اور این اے ایک سو بائیس سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کو چیلنج کیا ہے یہاں کرسی کی کوئی طاقت نہیں میں بھی وزیراعظم نہیں تھا ملازمت دی گئی تھی جس طرح نواز شریف اقتدار میں آ رہی ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے چاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سو کی بجائے تیس سیٹوں پر آ جائیں لیکن مورال ڈاؤن نہ کریں پی ٹی آئی چوری اور مسلم لگنون ڈکیتی کر کے اقتدار میں رہی مفتا اسماعیل بولے کسی جماعت کو انتخابی نشان نہ ملا تو سوالات اٹھیں گے جو بھی حکومت آئے گی وہ مضبوط نہیں ہوگی بانی چیرمان پی ٹی آئی نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا مگر اب شاید انہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ مناسب نہیں تھا بانی پی ٹی آئی بے قصور نہیں مگر شاہ محمد قریشی کو دھکے دینا مناسب نہیں تھا موسیقی موسیقی